ناظرین یہ دنیا ایسی ہزاروں عجیب و غریب چیزوں سے بھری پڑی ہے جنہیں دیکھ کر اپنی آنکھوں پہ ہی یقین کرنا ناممکن ہو جاتا ہے مگر پھر بھی ان کا وجود بلکل حقیقت ہوتا ہے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی چند ایسی ہی پچیدہ پر عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو سچ ماننا انسانی اکل کی بس کی بات نہیں ہے تو یہ سب جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف مائک دہ ہیڈلیس چکن ناظرین وینڈوٹے نسل کا یہ مرگا دنیا میں اب تک کی سب سے عجیب و غریب چیز ہے یہ مرگا اپنا سر کٹنے کے بعد بھی اٹھارہ مہینوں تک زندہ رہا جی ہاں دوستو اسی وجہ سے اسے موجزاتی مائک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کی عمر ابھی پانچ مہینے ہی تھی کہ اس کے مالک نے اس کا سر کاٹ دیا یہ بچارہ جانور اپنا سر کٹنے کے بعد بھی زندہ رہا کیونکہ اس کا ایک کان اور دماغ کا کچھ حصہ صحیح سلامت بچ گیا تھا اس کے مالک نے اسے لوگوں کو دکھا کے پیسے کمانے کے لیے اسے اٹھارہ مہینوں تک زندہ رکھا اور اس کی وینڈز میں جوس اور پانی ایک ڈروپر کے ذریعے ڈالتا رہا ناظرین لینہ میڈینہ نامی یہ بچی 1933 میں پیدا ہوئی اور پیدا ہونے کے صرف پانچ سال سات مہینے اور اکیس دن کے بعد ہی اس بچی نے ایک بچے کو جنم دیا جی ہاں ناظرین پانچ سال کی عمر میں ماں بننے والی یہ بچی میڈیکل کی تاریخ میں ایک موجزہ ہی تھا اور یہ دنیا کی اب تک کی سب سے چھوٹی عمر کی ماں ہے اور بجائے اس کے کہ اسے یونائٹیڈ سٹیٹس کے سائنس دانوں کی طرف سے تحقیق اور تجربات کے لیے بلائی جاتا الٹا حکومت کی طرف سے لینہ اور اس کے بیٹے کو بد کردار قرار دیکھ کر ان کا کیس خارج کر دیا گیا ناظرین اب بات کرتے ہیں ایک ایسے انسان کی جس کا آپ کو یقیناً کوئی آئیڈیا نہیں ہوگا یہ دنیا کا سب سے اعلیٰ کارگردگی والا جسوس ہے جو صرف اٹھاون سینٹی میٹر لمبا تھا جی ہاں دوستو بس اٹھاون سینٹی میٹر اس کا نام ریچر باغ تھا اور اس کی کامیابی کا راز بھی اس کی ہائٹ ہی تھی تاہم ایک عرصہ تک یہ اپنے آپ کو کوستا رہا مگر پھر اپنی خامی کو ہی اپنی خوبی بناتے ہوئے یہ کامیاب ہوتا چلا گیا یہ بورڈر اور دشمنوں کی صفیں بینہ نظر آئے ہی پروس کر جاتا تھا اور فرانسیسی تحریکوں کے لیے معلومات بہ آسانی اکٹھی کر لاتا تھا ناظرین دو ہزار بارہ سے مسلسل مشہور ہونے والی یہ لڑکی واقعی حقیقتا ایک باربی ڈال نظر آتی ہے یہ لڑکی یکرین کی رہنے والی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ سو فیصد قدرتی طور پر پیدائشی ہی ایسی ہے مگر اس بات کے ثبوت بھی ملے ہیں کہ باربی کی طرح نظر آنے کے لیے اسے بہت سی سردریوں سے گزرنا پڑا تھا تاہم اس سب کے باوجود یہ انسانی باربی دیکھ کے آنکھوں پہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے ناظرین دنیا میں ایک ایسی حیران کن بس بھی تیار کی جا چکی ہے جو مکمل طور پر انسانی فضلات پہ چلتی ہے یہ بس دو ہزار چودہ میں انگلنڈ میں چلانا شروع کی گئی اس میں کل چالیس سیٹس موجود ہیں اور یہ بس مکمل طور پر بائیو میتھین پہ چلتی ہے جو انسانی فضلات اور ضائع کیے ہوئے کھانوں سے پیدا کی جاتی ہے تو اس طرح اب انسانی گندگی بھی بیکار نہیں جانے والی جو محولیاتی علودگی ختم کرنے کی طرف ایک اچھا قدم بھی ہے ناظرین ایک بہت تجسس بھرا سوال کہ کیا جانور لیفٹ یا رائٹ ہینڈڈ ہو سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے جی ہاں حتیٰ کہ دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ کام کرنے کا رجعان جانوروں میں انسانوں سے زیادہ پایا جاتا ہے ایک تحقیق کے مطابق حیرانکن طور پر پچاس فیصد چمپینزیز رائٹ ہینڈڈ ہیں جبکہ باقی کے پچاس فیصد لیفٹ ہینڈڈ ہیں ناظرین کتوں کی ایک نسل ایسی بھی پائی جاتی ہے جس کی زبان گہرے نیلے رنگی ہوتی ہے اس نسل کو چوچو کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ چائنہ میں پائی جاتی ہے چائنیز جدوں کے مطابق چوچو ایک ڈرائگن کتا ہوا کرتا تھا جسے دن کی روشنی سے پیار تھا مگر رات کے اندھیرے سے گھبراتا تھا ایک رات اندھیرے سے تنگ آ کر اس نے آسمان کو چاٹنا شروع کر دیا تاکہ وہ یہ کالا اندھیرہ ہٹا سکے مگر اس کی اس حرکت سے ان کے گورد گسے میں آ گئے اور چاوچو کی زبان رات کی اندھیری کی طرح کی نیلی کر دی اگر آپ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور دونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹاپ ایکس ٹی وی موسیقی